جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے سیدھ آگے آت پلا دیں ایک تو سائل یہ ہے اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھی طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس آت پلا دیں پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر گانتے ہیں پھر اس کے مالوں اسباب جو اس کو دیئے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں پھر چھولی پھیلاتے ہیں تو یہ دوسرا اور محذب طریقہ ہے ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ رہے اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لئے کھڑے ہوئے پہلے تو وضو کیا ساپ سترے ہوئے کانوں پہ ہاتھ لگائے اس کے بعد ہاتھ باند کی عدب سے کھڑے ہو گئے اور اب مانگنے لگیاں تو کیا بولے الحمدللہ رب العالمين وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوارہ وسطہ روے فلاں ہو فلاں ہو وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ مرحلہ ہوتا ہے ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچوں کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دیکھ گیا یہاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے مانگ تھوڑا رہا ہے وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لئے تو کر رہا ہے اللہ اکبر تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جائے الرحمن الرحیم میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں مانگ رہا ہوں پھر کیا کہہ رہا ہے مالک یوم الدین کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے دنیا کا بھی مالک ہے آخرت کا بھی مالک ہے پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے مالک میں پوچھتا بھی تجھے اور مانگتا بھی تجھ سے دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتا ہے ایک سائل وہ ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے یہی طریقہ سے ہی مانگنے کا لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کیا ہے میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے اگرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے ایک روپیہ دے دیتا ہے اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگ رہا ہے آدھا گاؤں مانگ آیا ہے آدھا گاؤں اس نے بھی مانگ رہا ہے تو سارے ایک ایک روپے دیتے ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے اور ایک سائل بائی پاس سے اترا وہاں سے پل اگور کیا پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا اور یہاں آکے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا آپ کے پاس آیا ہوں اب آپ نے میری ضرورت پوری کہا رہی ہے تو پھر آٹھا نے پانچ روپے تو نہیں دیے جائیں گے پھر تو جو میری استطاعت ہوگی جو آپ کی استطاعت ہوگی اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے یہ کسی سے نہیں مانگتا یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے ایہا کا نعبدو یہ پہشانی کہیں اور نہیں جھکتی وَاِیَا کا نَسْتَائِد یہ چھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں وہ کریم وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اب اتنی لمبی تمہید باننے کے باوجود مانگا گیا ذرا غور کیجئے یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی حرکت میں مانگتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا اور جو سلیکے سے مانگتے ہیں تیرے بچے عوص دے رہے ہیں تیری جد آباد رہے تیرا خاندان آباد رہے ہیں وہ مانگتے ہیں اس طرح پہلے تعریفیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں تیرے جو ہے تیری جائدات بڑھتی رہے تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے اس کی زورتیں تو پری کر دے اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیکہ کیا ہے سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا تمام جہانوں کے پالنہار کی چوکھٹ پہ آیا اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی اسی کی خوبی ہیں سارے اسی کے کمال ہیں وصف سارے اسی کے ہیں پھر اس کے بعد کہتا ہے رحمان الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین وہ دنیا کا ہی مالک نہیں آخرت کا بھی مالک ہے یوم حساب کا بھی مالک ہے پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتیوں کہتا ہے ایہا کا نابدو و ایہا کا نسلائی مالک سارا جہاں بس رہا ہے میں نے کسی سے نہیں مانگا میں نے جھولی تیری چوکھٹ میں پھیلائی ہے میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا اہد نصرات المستقیم مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے میں تیرے حضور آیا ہوں مجھے ہدایت کا دور عطا کر انشاءاللہ یہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کی قسمیں کیا ہیں اور پھر اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے اور بندے پہ کتنی کرب نوازیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ مضمون کل ہوگا اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے